قائدی اعظم یونیورسٹی میں سکول آف پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر زفر نواز جسپال نے کہا ہے کہ چین کے صدر شی چین پنگ نے دوہزار تیرہ میں بیلٹ اینڈ روڈ کا نظریہ پیش کرتے ہوئے چین کو ایک نئے دور کے جانب منتقل کیا۔ قائدی اعظم یونیورسٹی میں انڈرسٹیننگ چائنہز گورننس سسٹم اینڈ ڈیویلپمنٹ موڈل کے انمان سے منقضہ سیمینار میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی آر آئی عملی طور پر یورپی، افریقی اور ایشیای ممالک کے درمیان ایک بین البریازمی بنیادی دھانچے کی تشکیل میں مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ چینی صدر نے پندرہ مئی دوہزار سترہ کو واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہمیں زیادہ کھولے پن اور باہمی تعاون کے ذریعے دو طرفہ فوائد کے نتائج حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچیں، تعاون کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والی حدود مقرر کرنے یا خصوصی انتظامات پر عمل کرنے سے گریز کریں اور تحفظ پسندی کو مسترد کر دیں۔ سیمینار سے بزریا ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے کمیونیکیشن یونیورسٹی آف چائنہ میں انسٹیٹیوٹ فور شیئرڈ فیوچر کے نائب سربرا پروفیسر وانگ سر شنگ نے کہا کہ چین کی حکومت اور بالخصوص سی پی سی نے جدیدیت کا چینی انداز اپناتے ہوئے اپنی معیشت اور دیگر امور کو نمائع ترقی دی ہے۔ بلا شبہ جدیدیت کے چینی طریقے اور دیگر ممالک کے طریقہ ایکار میں بہت سی قدر مشترک ہیں لیکن ہم نے زیادہ تر اس عمر پر زور دیا کہ چین کس طرح دیگر ممالک اور خاص طور پر امریکہ سے مختلف انداز میں جدیدیت کی طرف پیش رفت کر سکتا ہے۔ اس موقع پر سنگخوا یونیورسٹی بیجنگ کی پی ایچ ڈی سکولر لیو پی نے ایف ایم نائنٹی ایٹ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین اور پاکستان کے درمیان طلبہ کا تبادلہ دو طرفہ آگاہی کے لیے بہترین مواقع فراہم کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ثقافتی تبادلے اور دونوں ممالک میں ایک دوسرے کی زبان سیکھنے کا رجحان بنیادی سطح پر دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے میں بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ جیسا کہ میں ایک طالب علم ہوں اور میں پاکستانی ثقافت میں بھی دلچسپی لیتی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں پاکستان آ کر طلبہ اور دیگر لوگوں سے برائے راست باتچیت کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ طریقہ کار دونوں ممالک کی عوام کو ایک دوسرے کے مزید قریب لانے میں مددکار ثابت ہوتا ہے۔ سمینار کے شرکات سے خطاب کرتے ہوئے لاہور یونیورسٹی کے تحت پی ایچ ڈی کرنے والے افغان سکولر سیف اللہ دانشور نے کہا کہ بی آر آئی کی بدولت افغانستان سمیت مختلف ترقی پذیر ممالک کے لیے گزشتہ کئی سال سے ترقی کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں جبکہ اس اقدام کا بنیادی مقصد عالمی معاشی منظر نامے کو تعاون کے ذریعے نئی شکل دینا ہے۔ سمینار میں فیکلٹی ممبران اور چینی سکولرز کے علاوہ طلبہ و طالبات اور مختلف مقاطب فکر کے افراد کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی۔